ایسے میں نے گزارش کی کہ جو یہاں کی سڑکیں بلکل تباہ ہو چکی ہیں سیوریج کی لائنیں تباہ ہو چکی ہیں نوکریوں میں کوئی حصہ نہیں ہے پانی کے مسائل ہیں ہیدر آباد یونیورسٹی کا مسئلہ ہے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ان مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی طرف سے آفر ہے یا کوئی ہم نے یہ اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم مل بیٹھ کر مسائل کے حل کو نکالیں گے اور اس کو تلاش کریں گے مرتضی صاحب آپ سے ایک سوال ہے ساحل پر جو مینگروز کی کٹائی ہو رہی ہے اس ساری شعرش ملکان سے حل کر مدونہ سے بے کے سینٹر تک تمام جو مینگروز ہیں ان کی کٹائی کی جا رہی ہے تو یہ کتنا فترناک ہے ساحل کے لیے اس سوالے سے بتائی گا یہ غیر قانونی چیز ہے اگر اس طرح کی چیز ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں خبروں میں آتی ہیں لیکن جب پریکٹیکلی ان کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا بندل بڑڈو آئیلنڈ کے حوالے سے بھی یہ بات بندل بڑڈو آئیلنڈ کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی تھی کہ مینگروز کو وہاں کٹا گیا لیکن میں ناصر شاہ صاحب وہاں پر گئے تھے ہم نے جا کے جگہ کا معاینہ کیا اور اس طرح یہ خبر پھر درست ثابت نہیں ہوئی سندھ گورنمنٹ تو اور پلانٹیشن کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر چار مختلف مقامات پر ہم نے فورسٹ اسٹیبلش کر دی ہیں جس میں شاہ فیصل کا ایریا ہے جس کے اندر ہل پاک کا ایریا ہے اب ہم سائل سمندر پر بھی پلانٹیشن کر رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے انشاءاللہ انوائرمنٹ کے معاملات کو ریزولف کرنے کے لیے اور ہزاروں کی تعداد میں سندھ بھر کے اندر پلانٹیشن کا پروسیج جاری ہو ساری ہے ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہمارا اپنا ایک مقصد ہے منشور ہے ہمارا ایک نظریہ ہے اور یہ جہاں تک آپ نے دباؤ کی بات کی ہے دباؤ ایمکیم نے کبھی بھی برداشت نہیں کیا نہ قبول کیا ہے کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ ایمکیم کے پر آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن کے اندر جب دوستوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہم سلیم مانوی والا صاحب کو ووٹ دیں ہم نے منع کر دی ہمارے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں دباؤ نہیں آیا آیا ہوگا لیکن دباؤ ایمکیم لیتی نہیں ہے ہم نے چیئرمن سینٹ کے اوپر الیکشن میں ہم نے حصہ لیا تھا اور وہاں ووٹ بھی دیئے تھے اپنے وائس سیئرمن پر منع کر دیا تھا تو دباؤ اباؤ کسی قسم کا ایمکیم نے پہلے لیا ہے نہ آپ لے گی ہاں مسائل کے حل کے لیے آپ نے جیسے کہا وزارتوں میں قطن جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ ہم اس موضوع کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے بات کرتے ہیں جس پر دوستوں نے بھی اتفاق کیا انشاءاللہ ان مسائل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے خاصت سے بنا دلئے ہیں کہ وفاق میں آپ پی سی آئی سے اطاعت ہیں کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وفاق میں پی سی آئی سے اطاعت ہو اور سورہیں پیورت پارٹی سے یہ بھی ایک جمہوری عمل ہے اگر کبھی ایسی کوئی نوبت آئی تو وہ بھی رابطہ کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کوئی بات سیاست کے اندر حتمی نہیں ہوتی ہے بہت شکریہ جی